یہ تب ہوا جب میں ہائی سکول میں سینئر تھا اس دوران میں نے سنیپ چیٹ کے ذریعے اپنے سبھی دوستوں سے بات چیت کی اصل میں میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ سنیپ چیٹ پوری سکول میں سب سے پاپلر تھا میں ایک بہت بڑے ہائی سکول میں گیا اور واسطہ میں اسے انجوائی کیا حالانکہ سیکنڈ سیمیسٹر میں کسی سمیں مجھے سنیپ چیٹ پر ایک نئی یوزر نے ایڈ کیا یہ میرے سکول پہنچنے کے ایک دن بعد ہوا یہ کوئی بارٹ یا اس کے جیسا کچھ نہیں لگ رہا تھا لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون تھا یوزر نیم جوش جیسا کچھ تھا اس کی یوزر نیم کے آگے بہت سارے نمبرز تھے میرے سکول میں شاید جوش نام کی کچھ لوگ تھے میں نے بینہ زیادہ سوچی سمجھے اسے واپس ایڈ کر لیا ایسا کرنے کے کچھ دیر بعد جوش نے مجھے ایک سنیپ بھیجا حالانکہ یہ ایک میسج تھا تصویر نہیں اس نے مجھ سے کہا ہائے واتس اپ اور میں نے جواب میں اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا اور میں اسے کیسے جانتا ہوں اس نے میرے سکول جانے کا دعویٰ کیا اور نام لے کر بتایا میں نے اس پر وشواس کر لیا اور نہ کرنے کا تو کوئی کارن ہی نہیں تھا اس کے بعد میں نے کیا کہا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے شاید بس ٹھیک ہے یا ایسا کچھ ہم نے بہت سی باتیں کی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسا دیکھتا تھا اس لئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس کے ساتھ کوئی کلاس تھی یا کچھ اور بات چھی تو بہت لمبی نہیں چلی اور میں نے اسے بات کرنا بند کر دیا لیکن بات میں اسی سکول کے دن مجھے جوش سے ایک اور ایک سناپ ملا ایک بار پھر وہ صرف ایک میسج تھا مجھ سے سکول کے پیچھے والے انگلیش ہالوے دروازے کے پاس ملو وہ کچھ عجیب تھا وہ مجھ سے سکول کے بعد ملنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا میں جانتا تھا کہ انگلیش ہالوے سے ایکزٹ کہا تھا اس کا اپیوگی شاید کبھی کیا جاتا تھا اور یہ سکول کے پچھلے کونے میں ایک شانت جگہ پر تھا میں نے اسے پوچھا کیوں اس نے کہا پلیز آ جاؤ میں واسطہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اصل میں یہ لڑکا کون تھا جب میں نے دوبارہ اس کے یوزر نیم پر کلک کیا تو جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اس کے پاس کوئی سیر نیم بھی نہیں تھا کیول جاؤش اور نمبرز کی کچھ سیریز تھی اس لیے جب سکول کا دن سماپت ہوا تو میں اس کے کہنے انسار سکول کے پیچھے گیا میں بس مین ایکزٹ ڈور سے نکلا اور سٹوڈنٹ پارکنگ لٹ میں اپنی کار کے پاس گیا مجھے اس سے ایک فوٹو ملی اور میں اپنی کار میں بیٹھا تو میں نے اسے دیکھا اس نے مجھ سے پوچھا کی میں کہا ہوں اور میں نے اس میسیج کا ریپلائی نہیں دیا گھر تک ڈرائیو سامانیت تھی حالانکہ جب میں اپنی گلی میں پہنچا جہاں میں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ رہتا تھا ایک کار میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی ہم ایک شانت سڑک پر رہتے تھے اور میں کار کو نہیں پہچانتا تھا میں اپنے ڈرائیوے پر چلا گیا اور کار سڑک گیا کہ چوتی رہی میں اندر گیا اور اپنے سکول کا سامان کھولا پھر اپنے بیڈروم میں چلا گیا میں کھڑکی سے دیکھ سکتا تھا کہ وہی کار اب تھوڑی دور سڑک کے کنارے کھڑی تھی جس طرح سے وہ ہمارے انگن کے سامنے کھڑی ہوئی وہ مجھے تھوڑا عجیب لگا حالانکہ میں نہیں پتا سکتا تھا کہ اس کے اندر کون تھا میں نے اپنے کھڑکی بند کر دی اور پھر کچھ کھانے کے لیے کچھن میں چلا گیا کچھ دیر بعد مجھے یاد آیا کہ کار جا چکی تھی بہت جلد میں اس کے بارے میں سب کچھ بھول گیا مجھے چوش سے کوئی سنیپ چیٹ نہیں ملا اور میرا دن کافی نارمل رہا حالانکہ اس رات جب میں بیڑ پر جانے کے لیے اپنے بیڈروم میں گیا تو میں نے کار کو پھر سے دیکھا وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی میں یہ نہیں پتا سکا کہ اس کے اندر کوئی تھا یا نہیں حالانکہ مجھے بہت برا احساس ہوا میں اپنے بیڈروم سے باہر نکلا اور اپنے پتا کو پایا اور انہیں اس کے بارے میں بتایا مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے ڈیڈ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے لگا کہ مجھے انہیں بتا دینا چاہیے اور وہ کار کو قریب سے دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے میں نے انہیں کھڑکی سے دیکھا اب مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کار کے اندر کوئی تھا یا نہیں جب میرے ڈیڈ کار کے قریب آدھے راستے تک پہنچے تو اچانک کار چلنے لگی وہ تیزی سے آگے پڑھی اور ہمارے سامنے والے آنگر میں کھڑے میرے ڈیڈ کی پاس سے ہوتے ہوئے سڑک پر چلی گئی جب کار چلی گئی تو میرے ڈیڈ واپس اندر آئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی آدمی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے سنیپ چیٹ پر موجود ویکتی سے کار کنیکٹ نہیں کی لیکن اگلی صبح مجھے وہ ویکتی یاد آگیا جب میں نے سنیپ چیٹ پر دیکھا تو مجھے اکاؤنٹ سے بلوک کر دیا گیا تھا میں نے سکول میں کچھ دوستوں سے پوچھا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جوش لڑکا اصل میں تھا کون مجھے پورے یقین ہے کہ کوئی بہر روپیا جوش بننے کا ناٹک کر رہا تھا اور مجھے اپنی ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا یہ سوچنا واقعی دراؤنا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ارادے کیا تھے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسے دوبارہ نہیں دیکھا یہ تب کی بات ہے جب میں کالیج میں تھی اس دوران میں سٹیفنی نام کی ایک رومیٹ کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی اور ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا بیڈروم تھا جب میں کالیج میں تھی تو میں ہر روز سنیپ چیٹ ایپ کا استعمال کرتی تھی میرے بہت سارے دوست سنیپ چیٹ پر ہیں نہ کہ ول کالیج سے بلکی ہائی سکول اور دوسری جگہوں سے بھی میں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے سنیپس شیئر کرتی ہوں ایک رات مجھے سنیپ چیٹ پر کسی نئی یوزر نے ایڈ کیا جب میں نے یوزرنیم دیکھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون تھا وہ ایک لڑکا تھا اور میں نے سوچے کہ وہ میری سکول یا کسی اور جگہ سے ہوگا اس سمیے میں کچھ ورشوں کے لیے کالیج میں تھی اور وہاں اپنے سمیے کے توران میں بہت سے لوگوں سے ملی تھی میں نے یوزر کو دیکھ کر واپس ایڈ کیا اور اس کے بٹموجی دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ کوئی عام لڑکا ہوگا اس کے کچھ دیر بعد ہی مجھے اس کی ایک فوٹو ملی میں نے ایکسائٹمنٹ میں اسے کھولا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون تھا جو مجھے سنیپس بھیجے رہا تھا یہ واسطہ میں کچھ بھی نہیں تھا بس ایک خالی تصویر تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب بلیک ہو لیکن میں نے اسے کھولا اور کوئی جواب نہیں دیا کچھ گھنٹے پیت گئے اب وہ تھوڑی تیر ہو گئی تھی رات کو میری رومیٹ سٹیفنی گھر سے پاہر تھی اور میں گھر پر اکیلی تھی اور اپنے بیڈروم میں تھی میں کچھ ہوم بک کر رہی تھی اور جلدی بستر پر جانے کے پلاننگ بنا رہی تھی مجھے اسی لڑکے نے ایک اور ایک سنیپ بھیجا حالانکہ پہلے کی طرح یہ ایک فوٹو تھی حالانکہ اس بار میں نے اسے کھولا اور وہ فوٹو ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ یہ میرے گھر کی تھی جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے حیرانے ہوئی کہ وہ ویقتی وہاں کیسے آ گیا تھا میں نے اس لڑکے کو چیٹ بھیجی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے اسے کھولا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں اپنے بیڈروم کی کھڑکی کے پاس گئی جو ڈھکی ہوئی تھی اور باہر دیکھنے کے لیے پردہ تھوڑا اوپر اٹھایا جب میں نے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا میں اپنے کھڑکی سے پوری طرح سے سڑک نہیں دیکھ سکے لیکن اس کا کچھ حصہ ضرور دیکھا میں امید کر رہی تھی کہ وہ بس وہاں سے گزر رہا تھا اور شاید یہ کوئی میرے فرنڈ تھا جو میرے ساتھ پرینک کر رہا تھا حالانکہ ایسا ہونا کافی نہ کے برابر تھا امید ہے کہ وہ لڑکا اب چلا گیا ہوگا لگ بھک پانچ منٹ یا اس سے بھی ادھک سمائے بیٹھ گیا میں اپنے ہموک پر واپس چلی گئی اور لگ بھک اسے پورا ہی کر لیا تھا میں نے دیکھا کہ مجھے اسی لڑکے نے ایک اور ایک سناپ بھیجا حالانکہ اس بار یہ کوئی فوٹو نہیں بلکہ ایک میسج تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اپنے سامنے کا دروازہ کھولو میں اٹھی اور سافدھانی سے اپنے بیڈروم سے باہر نکلی میں لیونگ روم میں چلی گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سے سامنے کی سڑھی کا درشت دکھائی دے رہا تھا میں نے وہاں سامنے والے دروازے سے ٹھیک باہر ایک آدمی کو کھڑا دیکھا میں جہاں تھی اس جگہ سے اس لڑکے کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا اس لئے میں واسطہوں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا لیکن وہ کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا جسے میں پہچانتی ہوں میں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اسے پولیس کو بلانے کی دھمکی تھی میں نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے یا مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو تو میں پولیس کو بلالوں گی میں نے اسے آگے کی سڑھی پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا پھر قریب ایک منٹ بعد میں نے دیکھا کہ وہ سڑھی چڑھ کر بائیں کی اور چلا گیا اور مجھے آشا تھی اور میں نے مان لیا تھا کہ وہ جا رہا ہے میں دوسری کھڑکی کے پاس گئی اور اس میں سے اس دیشہ میں دیکھا جس دیشہ میں وہ گیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا حالانکہ اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ وہ اب جا چکا تھا اگلے کئی منٹوں تک میں گھر کے چاروں اور گھومتی رہی لیکن وہ آدمی نہیں دیکھا پھر میں اپنے بیڈروم میں واپس چلی گئی مجھے اسی وقت سوچانا چاہیے تھا لیکن اب میں اتنا دھکی ہوئی نہیں تھے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی حالانکہ میری پڑھائی ختم ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا ٹی وی چالو کر دیا لگ بھگ ایک گھنٹے بعد مجھے لگا کہ میرا فون بستر پر میرے بگل میں وائبریٹ کر رہا ہے میں نے اسے اٹھایا اور اس لڑکے نے مجھے ایک اور ایک سناپ بھیجا پہلے تو میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی لیکن آخر کار میں نے فیصلہ کیا وہ ایک فوٹو تھی اور اسے کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میرے بیڈروم کی کھڑکی کا کلوز اپ تھا میں نے کھڑکی کی اور دیکھا لیکن موٹے پردوں کے کارن میں کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ پا رہی تھی تب ہی مجھے کھڑکی پر دستک سنائی دی میں نے اپنا فون نکالا اور 911 پر کال کیا میں اسے اور برداشت نہیں کر سکی پھر میں اپنے بیڈروم سے باہر بھاگ گئی اور ہالفے کے نیچے باتھروم میں چلی گئی میں نے دروازہ بند کر دیا اور پولیس کے آنے کا انتظار کرنے لگی اس بیچ میں نے سنیپ چیٹ پر اس کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا اور میں اس سے اور کوئی سنیپ نہیں چاہتی تھی جب میں باتھروم کے اندر تھی تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیا اور مجھے کھڑکی جہ کسی بھی چیز سے کوئی آواز سنائی نہیں دی مجھے سچ مچ کچھ نہیں پتا تھا کی کیا ہو رہا ہے اکھرکار پولیس وہاں پہنچ گئی تب ہی میں اکھرکار باتھروم سے باہر نکلی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں میرے بیک یار میں ایک لڑکا چھپا ہوا ملا وہ ایک ایسا لڑکا تھا جسے میں نہیں پہچانتی تھی اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مجھے کیسے جانتا تھا یا اسے میرا سنیپ چیٹ کیسے ملا حالانکہ سنیپ مائپ کے مادہم سے اسے میرا لوکیشن پتا چل گیا اور اسے پتا چل گیا کہ میں کہاں رہتی ہوں اب سے کچھ سال پہلے میں نے کچھ دارابنے ایکسپیرینس کیا تھا اس دوران میں کالیج میں اپنے فرسٹ یئر کے بعد گرمیوں کے لئے اپنے ماتا پیتا کے گھر واپس آیا تھا میرا ایک سب سے اچھا دوست ہے جس کا نام جیک ہے وہ دو بلوک کی دوری پر رہتا تھا اور ہم ہر سمائے ایک دوسرے کے گھر پیدل جاتے تھے ہم ایک ساتھ ویڈیو گیم کھیلتے تھے اور ہائی سکول میں ایک ہی باسکٹ بال ٹیم میں تھے اس گرمی کی ایک رات میں اپنے گھر پر اور اپنے بیڈروم میں تھا میں نے حالے میں اپنی سمر پارٹ ٹائم انٹرنشپ پوری کی تھی جب میں سناپ چیٹ پر کچھ سناپس دیکھنے گیا اور یہ دیکھنے کے لئے کہ میرے دوستوں نے کیا سٹوریز اپلوڈ کی ہیں تب ہی میں نے دیکھا کہ جیک نے ایک سٹوری پوسٹ کی ہے زیادہ تر دوستوں کی طرح جیک بھی کبھی کبھی سناپ چیٹ سٹوریز اپلوڈ کرتا تھا لیکن وہ اتنا عجیبیا بہت سارے سٹوریز سپیم کرنے کے لئے نہیں جانا جاتا تھا جیک کو ایک بہت ہی شانت وقتی کے روپ میں جانا جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس نے جو پوسٹ کیا تھا وہ واسطہ میں اس کے لئے عجیب اور کیریکٹرلس تھا کچھ فوٹوز کے ساتھ دس نیپ چیٹ ویڈیو بھی تھے وہ سارے فوٹوز رات میں زمین کے کھیچے ہوئے تھے کچھ گھر کے فرش کے اور آپ کچھ دوسرے لوگوں کے پیر دیکھ سکتے تھے حالانکہ میں یہ نہیں پتا سکا کہ وہ کون تھے میں ویڈیو میں کسی کو بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکا یہ واسطہ میں عجیب تھا اور اس کے دوارے یہ پوسٹ کرنا بلکل الگ تھا میں نے اس کی سٹوری دیکھی اور اسے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے کچھ ہی منٹوں میں اس نے اپنی سٹوری پر میرا ریپلائے دیکھا اور اسے کھولا لیکن اس نے اس میسیج کو بس ریڈ کیا اس کا کوئی ریپلائے نہیں دیا سبھی سٹوریز لگ بھگ ایک گھنٹے پہلے پوسٹ کی گئی تھی اور میں جاننا چاہتا تھا کہ کیوں اس لئے میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا بھلے ہی رات کے دیس بج رہے تھے ہم بہت ہی قریبی دوست تھے اور پھر میں نے اس کے سامنے کا دروازہ گھٹ گھٹ آیا جیک نے اس کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا میں نے اسے بتایا کہ میں نے سناپ چیٹ پر اس کی عجیب سٹوریز دیکھیں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے سناپ چیٹ پر کچھ بھی پوسٹ نہیں کیا تھا جیک نے آگے کہا کہ صبح اس کا فون کھو گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا میں اندر گیا اور ہم دونوں نے ان سٹوریز کو پھر سے دیکھا جو اس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تھی میں نے اسے دکھایا اور اسے احساس ہوا کہ کسی نے اس کا فون ڈھونڈ لیا ہوگا اور لے لیا ہوگا سناپ چیٹ ویڈیوز اور فوٹوز کے آدھار پر واسطہ میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا ہم اتنے اچھے جاسوس نہیں تھے کہ دیکھ سکیں کہ لوگ کہاں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کوئی بھی ان سٹوریز کو کیوں پوسٹ کرے گا تب ہی ہمیں اچانک سناپ میپ کا ایڈیا آیا جیک نے اپنا لوکیشن چالو کر دیا ہم دونوں نے یہ پتا لگایا کہ فون جس نے بھی اٹھایا ہے اس نے اسے بند کر دیا ہے لیکن ہم نے کسی بھی استثی میں اس کی جانچ کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کا لوکیشن واسطہ میں ابھی بھی چالو تھا یہ میپ میں بلکل دکھ رہا تھا کہ اس کا فون کہاں تھا اور لگ بھگ دس منٹ پہلے ہی اس کا استعمال کیا گیا تھا ہم دونوں نے اس کی طولنا گوگل میپ سے کی اور جلدی ہمیں سٹی کے ایڈریس مل گیا جو ہم جہاں تھے وہاں سے شاید دس منٹ کی ڈرائیو پر تھا جیک اور میں نے دونوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا ہم جیک کے گھر سے نکلے اور اس کی کار میں بیٹھ گئے پھر ہمیں ایڈریس پر پہنچنے کے لیے نردیوشوں کا پالن کیا جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ سب سے اچھا پڑوس نہیں لگ رہا تھا گھر چھوٹے تھے اور دیکھنے میں بہت اچھے نہیں تھے وہ نیچے گرے ہوئے لگ رہے تھے اور ہم نے کئی ٹوٹی پھوٹی کاریں دیکھیں پھر بھی ہم نے گھر کے سامنے سڑک کے کنارے گاڑی پارک کی ہم دونوں باہر نکلے اور سامنے والے دروازے تک چلے گئے پھر ہم نے پوشٹی کی کیا واسطہ میں یہیں اس کا فون تھا جیک نے مضبوطی سے سامنے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا کچھ سیکنڈ بعد ہم نے دیکھا کہ سامنے کے کھڑکی کے پردے کچھ سیکنڈ کے لیے کھلے تھے ہم نے دیکھا کہ کوئی پیچھے ہڑ رہا ہے اور تیزی سے پردے بند کر رہا ہے وہ اس پشٹ روپ سے دکھنا نہیں چاہتے تھے جیک پھر دروازے کے دوسری اور سے چلایا اس نے کہا کہ دن میں اس کا فون کھو گیا تھا اور لوکیشن یہیں بتا رہا ہے اس نے کہا کہ وہ کیول اپنا فون واپس چاہتا ہے اور وہ اسے دروازے کے باہر پھینک سکتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے جواب میں ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن قریب ایک منٹ بعد ہمیں گھر کے پیچھے سے شور سنائی دیا کوئی وہاں اور باہر واپس تھا اب یہ واسطہوں میں ایک برا ایڈیا تھا لیکن ہم نے واپس گھومنے کا فیصلہ کیا ہم نے سامنے کی سیڑھی چھوڑ دی اور گھر کے چاروں طرف گھومنے لگے ہم ابھی تک بیک یارڈ میں نہیں پہنچے تھے جب یہ ایک دوبارہ بولا تو اس نے پھر سے وہی بات کی جو اس نے پہلے کہی تھی وہ واسطہوں میں چاہتا تھا کہ اس کا فون اسے واپس مل جائے اور وہ بس اسی بات سے ناراض تھا کہ کسی نے اسے لے لیا ہے اس لئے میں واسطہوں میں اسے دوش بھی نہیں دے سکتا تھا حالکہ اچانک ہم نے کچھ چلانے اور لوگوں کے بھاگنے کی آواز سنی میں نے تھوڑی دیر کے لیے دکھا کم سے کم تین یا چار آدمی ہماری اور پوری قطی سے دوڑ رہے تھے جیک اور میں ابھی وہاں سے بھاگ گئے لوگوں کافی پیچھے تھے لیکن تیزی سے آ رہے تھے ہم سامنے والے آنگن میں اور پھر سڑک پر بھاگے وہ لوگ ہمارے پیچھے اتنی تیزی سے آ رہے تھے کہ ہم سمیہ پر جیک کی کار تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اس کے پجائے ہمیں اس کی کار کے پیچھے سے سڑک پر بھاگنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہم دونوں کافی تیز تھے لیکن ہمارے پیچھے والے لوگ بھی لگ بھاگ اتنی ہی تیز لگ رہے تھے ہم اس گلی کے انتے تک پہنچے اور پھر اگلے بھاگ کی اور بھاگے ہمارے پیچھے والے لوگوں نے اس سمیہ ہمارا پیچھا کرنا بند کر دیا تھا وہاں چھوٹا سا پارک تھا اور ہم وہاں بھاگ گئے اور کچھ پیڑوں کے پیچھے چھپ گئے ہم رکے اور اپنی سانسے سنبھالے اور ہم نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کی کیا کرنا ہے ہم شاید پانچ منٹ تک وہاں رکے اور پھر سافدھانی سے جیک کی کار کی اور واپس چلے گئے ہم واپس جیک کے گھر کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ اسے نیا فون خریدنا ہوگا کم سے کم ہم نے اسے واپس پانے کی کوشش کی اس رات کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو شاید ہمیں اس گھر میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ واسطہ میں خطرناک ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اس تھیتے کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس کے بعد جیک کے فون کی لوکیشن بند کر دی گئی اس لئے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا ہوا کچھ مہینے پہلے شروع ہوا تھا جب میں ایک میوچل فرنڈ کے گھر پر پارٹی میں ویرونکا سے ملا تھا ہم نے بیر پانگ ٹیم کے روپ میں ترنت سمپرک کر لیا اس لئے اس نے مجھے اپنا سناپ چیٹ دیا پہلے یہ کیجول تھا زیتے تر میمز اور اس سمائے ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کی ویڈیو اور اس کے اوپر عجیب فلٹر تھے جیسے میں نے ویرونکا کو ناشتہ بناتے ہوئے اپنی ایک تصویر بھیجی اور پھر میں نے چہرے پر ایک سائٹلک لینڈز لگا دیا جس سے میں ہپی جیسا دکھنے لگا لگ بھگ ایک ہفتے بعد ویرونکا نے مجھے فلوٹ والی تصویریں بھیجنا شروع کر دیا بس ویڈیو کی انتھ میں مجھے قس کرنے یا دل والے ایموجی کا فلٹر اپیوگو کرنے جیسی باتیں میں اسے انجوائی کر رہا تھا کیونکہ ویرونکا بہت خوبصورت تھی کالے بال گہری آنکھیں اور وہ بہت سلم تھی بیکگراؤنڈ میں چہرہ دیکھنے سے پہلے ہم نے شاہد ایک دوسرے کے ساتھ سو سے زیادہ پکچرز شیئر کی تھی جب مجھے یہ تصویر ملی ہی ٹرائی تو میرے نیو ایرنگز کے بارے میں کیا سوچتے ہو ویرونکا نے ایک ویڈیو میں پوچھا وہ اپنے کچن کی ٹیبل پر کسی پرکار کا پائرٹ فلٹر لگا کر بیٹھی تھی اور اس نے ایک بڑی نکلی سونے کی بالیاں اور ساتھ ہی ایک آنکھ کا پیچ بھی لگایا ہوا تھا جیسے ہی سنیپ ختم ہو رہا تھا ویڈیو کے بیکگراؤنڈ میں کچن کے انتھ میں چھایا دار طریقے سے کچھ تھا اس سے پہلے کہ میں اس کا سکرین شاٹ لے پاتا وہ پرچھائی گائب ہو گئی خراب روشنی اور فلٹر کے کارن میرے لیے یہ پتانا مشکل تھا کی بیکگراؤنڈ میں یہ کیا تھا لیکن یہ دیوار پر کسی چہرے جیسا دیکھ رہا تھا چہرہ بہت سورت تھا بوڑھا تھا لیکن کالے ہونے کے کارن وستار سے پہچاننا مشکل تھا یہ ایک آدمی تھا یہ ایک آدمی تھا پوری طرح سے گنجا موٹا کٹھور نین نقش اور آنکھی جو بلکل آپ کی جیسی دکھتی تھی اس کا مو بند کر دیا گیا تھا میں نے ویرونکا کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے اسے میسیج کیا ہی کیا تم نے حالیہ میں اپنے کچن میں ایک دراؤنا پکچر پلیس کیا ہے میں نے پوچھا نہیں تو تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے میں نے اسے ایل ایل والا گیو بھیجا ویرونکا نے مجھے پھر رپلائی کیا مجھے نہیں پتا تم کس بیرے میں بات کر رہے ہو اس نے مجھے اپنے کچن کا ویڈیو بھیجا تم عجیب ہو لیکن کیوٹ ہو مجھے لگا کہ میری رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا ہے ویرونکا کی سناپ نے مجھے وہ دیوار دکھائی جہاں مجھے لگا کہ میں نے اس آدمی کا چتر دکھا ہے لیکن پینٹنگ کی بجائے ایک کھڑکی تھی ہی میں اب سیریسلی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اسے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری کچن کی کھڑکی سے اندر دیکھ رہا ہے ویرونکا اپنے جواب میں خبرائی ہوئی اور تھوڑی گصے میں دکھی اس نے کسی بھی فیلٹر کا استعمال نہیں کیا ٹرائ اگر تم میرے ساتھ کھلوار کر رہے ہو تو پلیز ایسا مت کرو پلیز مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو اس لیٹیسٹ ویڈیو میں ویرونکا اپنے لیونگ روم میں گھوم رہی تھی اس کے سارے پردے کھلے ہوئے تھے اور میں اس کے گھر کے چاروں اور رات کا آسمان ساف دیکھ سکتا تھا میں نے اس کے آنگن کے پاہر ایک پرچھائی بھی دیکھی اس باہر میں ویڈیو کے اندھ کا سکرین شوٹ لینے میں کافی تیز تھا اور میں نے اسے ویرونکا کو واپس بھیج دیا اس نے لکھا ٹھیک ہے اب میں تھوڑی گھبرا رہی ہوں کیا تم یہاں آ سکتے ہو میں کچھ سمجھ سے اس کے انویٹیشن کی آشا کر رہا تھا لیکن ایسے نہیں اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دے پاتا مجھے ایک نوٹیفیکیشن ملی کہ اس نے ایک ویڈیو بھیجا ہے اور سپشت روپ سے گھبرای ہوئی ویرونکا کو اپنے ہالوے سے نیچے بھاگتے ہوئے دیکھا ٹرائ میں نے پاہر کسی کو دیکھا وہ سامنے ویلو پیڑ کے بیچ لنگڑاتے ہوئے گھر کے چاروں اور گھومنے لگے مجھے یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں دو لوگ ہوں میں نے اس سے واپس بات چیت کی یہاں میرا فیس ٹائم ہے مجھے کال کرو اور میں تمہارے ساتھ آن لائن رہوں گا کچھ شڑ پاد اس نے اپنے بیڈروم سے فون کیا لائٹیں بند تھیں اور میں سکرین کی چمک سے دیکھ سکتا تھا کہ ویرانی کا رو رہی تھی میرے بیڈروم کے باہر کوئی ہے اس نے کہا میں نے انہیں کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے سنا ٹروائی پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈرو مت میں آ رہا ہوں کوئی ویرانی کا کے سامنے والے تروازے کو اتنی زور سے مار رہا تھا کی کھڑکی ہل گئی پورے راستے اس کے بیڈروم میں میں نے چھیکنے چلانے کی آواز سنی وہ کیا کر رہے تھے یہ پتہ نہ اسپشٹ اور اسمبھف تھا ایک شن کے بعد کھڑگڑا ہٹ کی آواز بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تب ہی ویرانی کا چلائی اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھ پاتا کی کیا گلت تھا اس نے اپنے بیڈروم کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے اپنا کیمرہ گھمائیا ایک آدمی اندر دیکھ رہا تھا وہ آدمی جسے میں نے اس کی کیچن کی کھڑکی میں دیکھا تھا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کے تھڑڑی اور گالوں پر خون کی دھاریاں ساف دیکھ رہی تھیں ویرانی کا نے پردے بند کر دیئے اور ہائپر وینٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہی ہی سنو تمہیں شانت رہنے کی ضرورت ہے چھوپی رہو اپنے بیڈروم کے دروازے پر بیری کیٹ لگاؤ کھڑکی پر کوئی بھاری چیز لگا دو مجھے تمہارے اس کال کو کاٹنا ہوگا نہیں پلیز وہ زور سے سانس لیتے ہوئے فس فس آئے مجھے اکیلا مت چھوڑو بس ایک منٹ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں تو میں 911 پر کال کرنے کی ضرورت ہے میں ابھی انہیں کال کروں گا تاکہ یہ دیا اور مجھے طورت ایک چیٹ نوٹیفیکیشن ملا جب میں 911 سے چھوڑا تو میں اپنے جوتی اور جیکٹ پہن رہا تھا اور دروازے سے باہر نکل رہا تھا ڈیسپیچر نے پوچھٹی کی کہ وہ پہلے سے ہی ویرانکا کے ساتھ لائن پر تھے کیونکہ وہ ایک پروفیشنل سے بات کر رہی تھی میں نے اسے فیس ٹائمینگ کے بجائے ایک ویڈیو بھیجا ہی میں راستے پر ہوں پولیس وہاں پہنچتی ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوگا میں نے اپنے وین میں چڑھتے ہوئے کہا پولیس ویرانکا کے پاس پہلے پہنچ گئی جب میں اس کے راستے میں گھسا تو سڑک کے کنارے دو سکوڑکاریں کھڑی تھی سامنے آنگن میں ایک مرہ ہوا آدمی بھی پڑا ہوا تھا وہ خاص میں آدھے مہوں پڑا ہوا تھا ایک کلہاڑی ابھی بھی اس کی ریڑ کی ہڈی میں گھسی ہوئی تھی جیسے ہی میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ وہ آدمی کنچا تھا اور بہت پیلا تھا ایک آفیسر لاش کے پاس کھڑا تھا اس کے ریڈیو پر بات کر رہا تھا اور دو انعے آفیسر گھر کے سامنے براندے میں ویرانکا کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے تھے پہلے آفیسر نے مجھے روکنے کے لیے ایک قدم بڑھانا شروع کر دیا لیکن ویرانکا نے میرے درشتی کون کو دیکھ لیا اور تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آگئی وہ میری پاہوں میں گھت گئی اور مجھے کسکر گلے لگا لیا اور وہ بہت زور زور سے رو رہی تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے میں نے اسے ویرانکا کے کھڑکی میں جھاکتے ہوئے دیکھا تھا مجھے پہلے ڈاؤٹ ہوا کہ ویرانکا تھوڑی پہدر بن گئی اور اس نے اس کے پیٹھ میں کلھاڑی گھوپ دی لیکن نہیں لیکن اسے مارا کس نے جواب اتب کلیر ہو گیا جب ایک اور ایک پولیس کی کاری آ گئی لیکن وہ ویرانکا کے گھر پر نہیں رکی بلکہ تین گھر سے دور رکی جب میں آخر کار ویرانکا کو شانت کرنے میں سب حل ہو گیا تو میں نے سڑک پر چلتے سمجھے ایک پیرامیڈک کو اس کے گھر پر نظر ڈالنے دی اس بار پولیس والے نے مجھے یارڈ کے کنارے پر روک دیا ایک پولیس آفیسر گھر کے آس پاس یلو اور بلیک ٹیپ لگا رہا تھا جس پر لکھا تھا کہ اندر پرویش نہ کریں اس سے پہلے کہ وہ مجھے دور ہٹا تھے میں لیونگ روم کے فرش پر ایک مہلا کی شف کو دیکھ سکتا تھا باقی کہانی اس ہفتے کے اکبار میں چھپی ویرانکا کے پڑوں سے ایک ادھیڑ عمرہ کے کپل جو ابھی ابھی یہاں آئے تھے اسی رات بے رحمی سے ان کی ہتیا کر دی گئی پتنی کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی لیکن پتی بھاگنے میں سفل رہا اور مدد مانگنے کے لیے اگلے دروازے پر چلا گیا وہ پریوار چھٹیوں پر تھا اس لیے وہ ویرانکا کی گھر چلا گیا اور ہتھیارے کے پیچھا کرنے کی آشانکہ سے وہ خود کو بچانے کے لیے آنگن میں رینگ تا رہا اس آدمی نے شاید پہلے چھپ چاپ ویرانکا کا دھیان اکرشت کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا جب اسے احساس ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہتھیارے نے اسے پکڑ لیا ہوگا اور اس کے ریڈ میں کلہاڑی گھومتی ہوگی اور اسے مار دیا ہوگا جب کی وہ آدمی یار میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا میں جانتا ہوں کہ ویرانی کا دروازہ نہ کھلنے کے لیے خود کو دوشی مانتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پولیس کو دو کے بجائے تین شو ملے یہ بات قریب ایک مہینے پہلے کی ہے لیکن میں یہ تائی نہیں کر پا رہی کہ مجھے یہ بتانا چاہیے یا نہیں لیکن چونکہ ایک مہینہ ہو گیا ہے اور دوبارہ کچھ نہیں ہوا ہے اس لئے میں اسے شیئر کروں گی ہندی میری ماتر بھاشا نہیں ہے اس لئے اگر میں تھوڑی عجیب لگوں تو پلیز مجھے معاف کرنا میں بلکیریا کی 22 سال کی لڑکی ہوں اور دوسرے شہر میں آرٹس کی پڑھائی کر رہی ہوں میں کرسمس کی چھوٹیوں کے لیے اپنے ماتا پیتا کے گھر واپس آئی تھی اور یہ نئے سال کے تھوڑی دیر باد ہوا تھا میرے ماتا پیتا کا گھر ایک بڑے شہر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤ میں ہے جہاں میں پلی بڑی ہوں ہم گاؤ میں آگئے اور اب دو منزلہ گھر میں رہتے ہیں میں ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ریڈ ہورر ٹیلز کی کچھ دراؤونی سٹوریز کو دیکھ رہی تھی عام طور پر یہ میری فیوریٹ چیز ہے لگ بھگ دو بج رہے تھے اور میں ایک دراؤونی کہانی میں ڈوبی ہوئی تھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ جل دی میں ایک دراؤونی کہانی کا حصہ بن جاؤں گی اس کی شروعات مجھے سنیپ چیٹ کے ایک نوٹیفکیشن سے ملنے سے ہوئی اور وہ نوٹیفکیشن یہ تھا کہ کسی نے مجھے ایڈ کیا ہے میں کچھ کنفیوز تھی لیکن پھر بھی میں ایسے کھولا اور دیکھا کہ لیپی 789 یوزر نیم والے کسی ویقتی نے مجھے اپنے فرنڈ کے روپ میں ایڈ کیا تھا اب میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ عجیب کیوں ہے میں سنیپ چیٹ کا بہت کم یوز کرتی ہوں بینا کسی کارن کی یہ میرے فون پر ہے اس لئے میں نہیں سوچا کہ یہ کوئی ایسا ویقتی تھا جسے میں جانتی تھے اور میرا پاس اس پر اپنا لوکیشن یا بیٹ موجی یا اسے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے جسے میں دے سکوں میرے آس پاس کے لوکیشن یا میرا یوزر نیم میں یہ بھی تیار ہوئی مجھے ایک اور ایک نوٹیفکیشن ملا یہ پھر سی لیپی 789 سے تھا اور اس پار یہ ایک فوٹو تھی میں نے اسے کھلا ایک خاص کی تصویر تھی میں یہ سب دیکھتی رہی بھرمیت ہوئی اور پھر ٹائپ کیا یہ کیا ہے تم ہو کون لیپی 789 نے اسے ریسیف کیا اسے ریڈ کیا لیکن کوئی ریپلائی نہیں دیا اس پوئنٹ پر میں نے اپنے سبھی دوستوں سے پوچھنا شروع کیا کی چاہیے ان میں سے کوئی ایک تھا یا انہوں نے میرا یوزر نیم کسی اور کو دیا لیکن ان سب ہی نے نہیں سویر تھی لیکن میں اسے ادھک سپشت روپ سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکی جب آخر کار میرا کام پورا ہو گیا تو میں قریب سے دیکھنے کے لیے تیسرے سنیپ پر واپس گئی اس بار میرے ماتھے پر سے پسینے کی بوندے دکھائی دینے لگی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ دروازے کا ہینڈل میرے بیک یار کا تھا اس پوائنٹ پر میں دھیرے دھیرے سمجھ رہی ہوں کہ یہ ویکتی میرے بیک یار سے مجھے سنیپ بھیج رہا تھا اور ویسے کسی کے لیے ہمارے بیک یار تک پہنچ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اوچھی فینسز ہیں اگر کوئی یہاں اندر آئے گا تو اسے سمائی لینا ہوگا اور فینس پر چڑھنے کا سمبھاویت راستہ کھوزنے کے لیے اپنے آس پاس کی جگہ کا نیرکشن کرنا ہوگا اندھیرے میں یہ اور بھی مشکل ہوتا ہے میں پوری طرح سے ڈری ہوئی تھی دیکھا بہت بادل تھے اور اندھیری رات تھے اس لیے میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکی چوتھا سناپ آیا جب میں نے سناپ کھولا تو میں ڈر کے مارے چل اوٹھی یہ میری کھڑکی کے شڑکہ زوم کیا ہوا سناپ تھا جس میں وہ مجھے باہر سے دیکھتے ہوئے دیکھ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کی کیا ہو رہا ہے میری اما نیچے سوفے پر سو رہی تھی اور میں اوپر تھی میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اپنے ماتا پتہ کو جگائے بینا ہماری چھت پر ادھے دکھ تیز اور کرکرش آواز والا دروازے کو کیسے کھولا جائے بھلے ہی میں ڈری ہوئی تھی پھر بھی میں اس خوز پیٹھی کو ڈھون نا چاہتی تھی جو میرے ساتھ یہ سب مزاک کر رہا تھا میں لگ بھگ تیس سکھنڈ تک دروازے سے جوڑتی رہی لیکن میں اسے چھوپ چھاپ کھولنے میں کامیاب رہی اور دھیان سے دیکھنے کے لیے باہر نکلی میں دیکھنے کی کوشش کی اور میں دیکھا جتنا ہو سکی نیچے رہنے کی کوشش کی لیکن میں بیاک یار میں چھوپے کسی کو نہیں دیکھ سکی میں ٹیرس سے نیچے آ رہی تھی جب مجھے ایک اور ایک سناپ ملا جب میں نے لیپی سیون ایٹ نائن دوارہ بھیجا گیا اس نے آپ کو کھولا تو میرا خون ٹھنڈا ہو گیا اس پکچر میں میری موم کی سوتی ہوئی تصویر تھی وہ سوفے پر سو رہی تھی وہ تصویر میرے گھر کے اندر سے لی گئی تھی وہ گھٹیا انسان میرے گھر پاپا پولیس کو بلاؤ جیسے ہی میں چھلاتے ہوئے نیچے آئی میری ماں جاگ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مکھے دروازہ کھلا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس رات مکھے دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے اور میری ماں دروازہ کھلا ہونے کے بارے میں جانے بینا ہی سوفی پر بے ہوش ہو گئی میرے ڈیڈ کمرے سے بہر آئے اور میں نے انہیں فوٹوز دکھاتے ہوئے سب کچھ بتایا میں اور میری ماں دونوں ہائپر ونٹیلیٹ ہو سوراگ نہیں لگا میں اس رات مشکل سے سو سکی ہر پانچ سکنز میں میں اس انجان اکاؤنٹ سے نئے سنیپس کی چانچ کرتی رہی لیکن لیپی سیون ایٹ نائن چلا گیا تھا اگر لیپی سیون ایٹ نائن چلا جاتا تو مجھے راحت ملتی لیکن دور بھاگیے سے وہ نہیں گیا جب میں اٹھی مجھے اسی اکاؤنٹ سے ایک خوف ناک ٹیکسٹ ملا اس میں لکھا تھا تم ہیں سوتے ہوئے دیکھ کر اچھا لگا میں جلدی تم سے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتا الودا میں نے ترنت اس اکاؤنٹ کو بلوک کر دیا میں نے اپنے سب کو ڈھوننے کی کوشش کی لیکن ہمیں جلدی پتا لگا کہ اس نے اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اب لیپی سیون ایٹ نائن نام کا کوئی بھی یوزر ایکسسٹ نہیں کرتا میں نے سنیپ چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور ٹھان لیا کہ میں دوبارہ کبھی اس کا استعمال نہیں کروں گی اگلے دن میں چاروں اور دیکھنے کے لیے پاہر گئی کہ کیا اس آدمی نے پیچھے کچھ چھوڑا ہے اور میں ایک چھوٹی سے کچھڑ والے ستھان پر پیروں کے نشان دیکھے میرے ڈیڈ کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گھوس پیٹھی کے پیر کے نشان تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ شاید ہم میں سے کسی پیر کے نشان تھے آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا میں نے جان نے والے سب لوگوں سے پوچھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا مجھے اب بھی آج چرے ہے کہ اس کے ارادے کیا تھے کیا وہ مجھے درانے کی کوشش کر رہا تھا کیا وہ میرا پیچھا کر رہا تھا اسے میرا سنیپ چیٹ یوزر نیم کس نے دیا مجھے اس بارے میں اب بھی پتا نہیں لگا میں بس آشا کرتی ہوں کہ مجھے پھر کبھی اس سے نپٹنا نہ پڑے یہ دو ہزار سولہ کے اس طرح کے ہتھیارے جوکر چرن کے دوران ہوا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہے کی نہیں لیکن اگر آپ اس دوران امریکہ میں تھے تو اس بات کی اچھے سنبھاونا ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں دو ہزار سولہ میں یہ بیمار پروتی جہاں لوگ جوکر کے روپ میں تیار ہوتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کیونکہ پوری گھٹنا سے کچھ سب سے ڈراؤونی کہانیاں بھی آئیں لیکن اگر میں امانداری سے کہوں تو اس نے مجھے واسطہ میں کبھی پریشان نہیں کیا اب مجھے لگتا کی اتنے دیر تک رکھنے کا قارن یہ تھا کہ اس رات سکول میں وولی بول کے ڈرائل چل رہے تھے اور میں اس میں بہت انٹرسٹڈ تھا مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑا عجیب تھا لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو درانے کی کوشش کرتے تھے حالان کہ اس جان دینے والی بات یہ ہے کہ میرا کتہ بہت شانت تھا اور وہ تب ہی بھاگتا تھا جب اسے خطرہ محسوس ہوتا تھا اس نے واسطہ میں مجھے حیران کر دیا کیونکہ میں نے کئی مہینوں سے اسے بھاگتے ہوئے نہیں سنا تھا میں نے سوچے کہ سنبھو ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹی وی اے کسی چیز پر شور سنا ہوگا لیکن ہم جو فلم دیکھ رہے تھے وہ لگ بھاگ تیس منٹ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی آخر کار لگ بھاگ ایک بجے میں اور میرے کزن نے اوپر جا کر سوننے کا فیصلہ کیا یہ پل مجھے آج بھی پوری طرح سے یاد ہے میں اپنے فون پر لٹا ہوا سناپ چیٹ چک کر رہا تھا تب ہی میرے سناپ میپ کھولنے کا فیصلہ کیا اور تب میری نظر اس پر پڑی میپ کے انسار چار انیے لوگ میرے اتنا قریب ہوگا میں نے ان سب کی پروفائل دیکھیں لیکن مجھے ان میں سے کسی کو بھی ایڈ کرنا یاد نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ کسی بھی پوائنٹ پر مجھے اس کا احساس ہوئے بینا ہی ایسا ہو گیا ہوگا میں ہم جانچ کرنے کی لیے نیچے گئے اور سنشجت کیا کہ سبھی دروازے بند ہے جس بات کا لیکھ کیا جانا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ دن میں زیادہ تر برو گر رہی تھی اور جیسے ہی ہم تازہ پیروں کی نشان دیکھنے سے خود کو نہیں روک سکے جس میں نے سنیپ میپ چیک کیا تو پتہ چلا کی تین لوگوں کے ستھان آخری بار ایک گھنٹے پہلے دیکھے گئے تھے اور ایک گھنٹے پہلے کی بات ہے جب میرے کتے نے بینہ کسی کارن سے سامنے دروازے پر پوری طرح بھوکنا شروع کر دیا تھا جتنا زیادہ میں نے ہر چیز کے بارے میں سوچا اتنا ہی ادھگ یہ چھوڑتا ہوا پرتیت ہوا لیکن واسطہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے پہلے ہی گھر کی تلاش ہی لے لی تھی اور سبھی دیکھنا شروع کیا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں کیامرہ نے کیا دیکھا تھا اب فوٹیج کو دیکھتے سمائے آپ واسطہ میں ایک سیٹنگ چالو کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو وہی وکلپ دکھائے جہاں گتی کا پتا چلا تھا اس لیے میں نے اس چھنا اور اس نے گتی کا پتا لگانے والے کیامروں سے کلپ در کلپ چلانا شروع کر دیا ان میں سے لگ بھگ سبھی کے کیامرے کے سامنے بیڑ کی شاکھائیں اڑتی ہوئی یا اس طرح کی سامان چیزیں دکھائی گئیں لیکن آخر کر ہمیں کچھ عجیب لوگوں کی کلپ دکھائی دی گئی جنہیں ہم نے اپنی پروپٹی پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ سبھی سر سے پاو تک جوکر کی پوشاک میں تھے ہر کسی کے ہاتھ میں بیس بول کا بیٹ تھا جوکروں کو ایک بار گھومتے ہوئے ادھے کلپ دکھائی دی گئی آپ گھنٹے پرانی تھی جب وہ پہنچ تو انہوں نے ہم سے کچھ سوال پوچھے اور پروپٹی کے چاروں اور دیکھا اور انہوں نے یہ کنکلویزن نکالا کہ انہیں وہاں کوئی نہیں ملا اور انہوں نے بس ہمیں یہ بتایا کہ وہ پوری رات آس پاس کی ایریا کی کشت کریں ہم اتھ کرمان کرنے والے جوکروں پر ریپورٹ بنائیں گے اور پولیس کو اس کی انفرمیشن دیں گے جس میں کچھ فٹیج اور یہاں تک کی ہمارے ستھان پر موجود سنیپ چیٹ کی یوزر نیمز شامل ہوں گے میں نشیط روپ سے سبھی اکاؤنٹ کو بلوک کر دوں گا لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں ان کے پروفائلز کی سکرین شاٹ لوں گا میں ابھی بھی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کچھ